بسم اللہ الرحمن الرحیم ستین پردے کون ستین بیریل کون ستین رکاوٹیں ہجاب طبع ہجاب رسم ہجاب سوے فہم بعض لوگوں کو پتہ ہے نماز نیکی ہے جوٹ برائی ہے طبیعت نہیں مانتی طبیعت مائل نہیں ہوتی نیکی میں یہ وہ خبز ہے یہ وہ خباست ہے اس انسان کے اندر اس کی طبیعت مانک ایسا ہے اس نے شیطان کو اتنا قوی کیا ہوا ہے کہ شیطان اسے یہ کام کرنے نہیں دیتا طبیعت کی چادر یہ پردہ یہ بودھ جو ہے دل کے اندر یہ انسان کو نیکی نہیں کرنے دیتا کیسے کروں میں نہیں کر سکتا کیوں دل جکڑا ہوا ہے اگر کسی کا دل کھول جائے ہجاب رسم معاشرے کی رکاوٹ معاشرہ تو داڑی والے کو دا شدگت کہتا میں نہیں رکھ سکتا معاشرے میں تو یہ کام آج کل ان ہے میں یہ نہیں کر سکتا اس نے رب کی نہیں مانی اس نے رسول کی نہیں مانی وہ معاشرے کو رب سمجھ بیٹھتا ہے اور معاشرے سے اتنا خوف اتنا رب سے بھی خوف نہیں کرتا یہ پوری زندگی ٹکریں مارتا رہے رسم و رواج کے پیچھے چلنے بالا یہ بندہ بھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا اس کو کہتے ہیں جاہلیت ایک ہوتی ہے جہالت ان پر ہونا جاہل ہونا بے علم ہونا یہ کہ جاہلیت وہ رویے وہ گندی آدات جو پرانی آرہی ہیں باپ دادا سے خاندانوں میں چھوٹتی نہیں صحابی بن گیا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہو بیٹھے بیٹھے کیا کہتے ہیں یہ ابن السودار اور کالی ماں کے بیٹے ہیں گالی نہیں ہے سیدنا بلال کو کہا اللہ کے سل کو غصہ آیا فرمایا انہ کم رون فی کے جاہلیت جاہلیت تیرے اندر بی باپی ہے ابو ذر رونے لگ گئے بیٹھ گئے لیٹ گئے کہتے ہیں اللہ کے سل گھر نہیں جاؤں گا جب تک بلال اپنا پاؤں اور ایڑی بیرے رخصار پر نہیں رکھے گا ابو ذر کو سمجھ آنے شایئے کہ کلمہ جاہلیت کا اب بولنا جائز نہیں رہا یہ آتے انسان کو برباد کرتی ہیں یہ معاشرہ انسان کو روکتا ہے تیسری چادر جو ہے اگر کوئی معاشرے سے بھی خوف نہ کھائے ہجاب سوے فہم بندہ سمجھ غلط گیا ہے سمجھ وہ جو صحابہ نے سمجھے صحابہ نے نماز پڑھ کے دکھائی صحابہ نے رفضی دین کر کے دکھائی صحابہ نے ہر ایک مسئلے کو سمجھا جو انہوں نے سمجھا وہ صحیح سمجھا ہم تھے نہیں ہم تو وہ سمجھ بھی نہیں سکتے بعض لوگ سمجھ غلط لیتے ہیں نتیجہ تن کام بھی غلط کرتے ہیں اس لئے صحیح سمجھ کے لئے قرآن پڑھنا پڑے گا حدیث پڑھنی پڑے گی